بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے امواد کی تعداد سینٹیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے مسلح ترک فوجیوں کا زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں گشت چھے فروری کو ترکی اور شام کی سرحدی علاقوں میں آنے والے سات اشاریہ آٹھ رییکٹر سکیل کی قیامت خیز زلزلے میں امواد کا میٹر بدستور تیزی سے گھوم رہا ہے اور جان بحق ہونے والوں کی تعداد اب سینٹیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اے پی سی نیوز کے مطابق ترکیہ اور شام میں اب تک مجموعی طور پر کم از کم سینٹیس افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں بین الاقوامی ٹیموں کی مدد سے وسیع پیمانے پر جاری امدادی سرگرمیوں کے درمیان آج پھر یہ اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ ترکیہ میں ایک بار اور زلزلہ آیا ہے موصولہ رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں مقامی وقت کے مطابق رات ساڑھے دس بجے یعنی دس بج کر بیس منٹ پر رییکٹر سکیل پر چار اشاریہ آٹھ کی شدت کا ایک زلزلہ کہرمان مارا صوبے کے گوکس ہون علاقے میں محسوس کیا گیا گزشتہ دنوں زلزلے کے دو شدید چھٹکوں نے ترکیہ میں اب تک اکیس ہزار سے زائد افراد کی جان لے لی ہے ترکیہ سے موصول ہونے والی رپورٹوں کے مطابق زلزلوں کے بعد گزشتہ ہفتے اس ملک میں دو ہزار چھ سو سے زائد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں ادھر شام میں بھی امواد کی تعداد چھ ہزار سے زائد ہو چکی ہے جبکہ پتپن لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں یہ ممالک ترکیہ کے برخلاف مغربی پابنیوں کے باعث امدادی سامن حاصل کرنے میں دوشواریوں کے روبرو ہے ترکیہ اور شام میں دنیا کے مختلف ممالک کی جانب سے امدادی ٹیمیں بھیجی گئی ہیں جن میں ایران پاکستان ہندوستان اور بعض مغربی اور غیر مغربی ممالک شامل ہیں ترکی میں زلدلہ متاثرہ علاقوں میں چوری ڈکیٹی اور لوٹ مارکہ بازار گرم ہونے کے بعد ترکیہ کے مسلح فوجی علاقے میں گشت پر معمول کر دیے گئے ہیں اب تک دسیوں چوروں اور لٹیروں کو سیکوٹی اہلکار گرفتار بھی کر چکے ہیں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ لوگوں نے خود ہی چوروں اور لٹیروں ٹاکوں کو گولی مار کر حلاق کر دیا ہے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد